موسیقی دوستو میرا نام ہے محمد سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈار الیکٹرکل اینڈ الیکٹرونکس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاہوں گا کہ آپ کسی بھی چیز کسی بھی کپیسٹر کو ڈیس ہولڈنگ کیسے کر سکتے ہیں بیسیکلی ڈیس ہولڈنگ کا مطلب ہے کسی بھی کمپوننٹ اگر آپ کا یہ خراب ہو گئے تو اس کو اتار کر ریپلیس کرنا اس کو اتارنے کا طریقہ بہت آسان ہے اس لئے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاہتا ہوں کہ آپ کیسے بھی کسی بھی کمپوننٹ کو ریموو کر سکتے ہیں دوستو اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتاہا تھا کیسے ہولڈنگ آئرن کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے میری یوگ وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں ویڈیو شروع کرنے اس پہلے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نیرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے بیلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے پھر چلیے دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کعویے کی بیٹ اگر کالی ہے اس کو پیش کے ساتھ تھوڑا سا ساف کر لینا ٹھیک ہے دوستو یہ ساف ہوگی اس کے بعد آپ نے جس بھی کمپوننٹ کو اتارنا ہے یہ دیکھیں میں نے فرض کریں اس کمپوننٹ کو اتارنا ہے اس کے دونوں پوائنٹ کو آپ نے اچھی طرح سی سولڈ کر دینا ہے سولڈ کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیچھے سے اس کو پکڑ لینا ہے اچھی طرح سے پکڑنے کے بعد آپ نے ان دونوں پوائنٹس پر کعویہ لیتا ہے اور پیچھے سے تھوڑا تھوڑا کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے تھوڑا تھوڑا ہے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں آپ کے سامنے میں اس کمپوننٹ کو کس طرح موک کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے اس کپیسٹر کو باہر نکال لی ہے تو آپ کو دوستو میں یہ دوسرا چھوٹا کپیسٹر بھی نکال کر دلاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں اس کے پوائنٹس کو میں نے اچھی طرح انسولڈ کی ہے اس کے بعد ان دونوں پوائنٹس پر میں نے ایک آگیا لگا ہے اور یہ دیکھیں کپیسٹر آسانی کے ساتھ باہر آگیا ہے یہ دوستو اب آپ کو یہ ٹرانزسٹر باہر نکالنے کا طریقہ پتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اسی طرح جس طرح پہلے کیا تھا کہ تینوں پوائنٹس کو اچھی طرح سے سولڈ کر دینا ہے سولڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں سولڈ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے پیچھے سے اس کو پکڑنا ہے اور کھینچنا ہے یہ دیکھیں دوستو نکل ہے کتنی آسانی کے ساتھ یہ ہم نے نکال لیا ہے اب باری آجاتی ہے ان پوائنٹس کے سراغ کو صاف کرنے کی کو صاف کرنے کے کئی طریقے ہیں دوستو مختلف طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپلی گاویا اوپر رکھیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہیتھے ہیتھے کریں تو یہ سراغ دیکھ سکتے ہیں اوپن ہو گئے ہیں اب آپ کو میں دوبارہ ٹرانزسٹر یہ لگا کر دکھاتا ہوں یہ ٹرانزسٹر آپ نے اوپر رکھنا ہے اگر سراغ نہیں بھی کھلے ہوئے نیچے آپ نے ہاتھ رکھنا ہے ادھر آپ نے یہ دیکھیں دوستو ٹرانزسٹر ہمارا لگ گیا ہے دوستو آپ نے اس کی وارس کو دوبارہ سولڈ کر دینا ہے دیکھیں دوستو میں نے ٹرانزسٹر پھر دوبارہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب پر یہ اس پی سی بی کی یہ وارس آپ کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوسرا طریقہ ڈی سولڈنگ کا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے ہوئی ویڈیو کا نوٹفکیشن جلد سے جلد مل سکے یہ دیکھیں یہ ویسے بھی نکل آئی ہیں ٹھیک ہے فرض کریں اگر ہم نے اس پی سی بی کو اس جگہ سے اس جگہ جمپر لگا رہا ہے تو کس طرح لگائیں گے یہ دیکھیں وہی طریقہ اس کو آپ نے تھوڑا سا اس جگہ سولڈ کر لینا ہے سولڈ کر لیا ہے اس کے بعد دوسرے پوائنٹ کو بھی سولڈ کر لینا ہے جیس جگہ آپ نے جمپر لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو اس پوائنٹ کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور یہ ادھر لگیا ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ نے جمپر لگا یہ دیکھیں ہم نے دوستو کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ جمپر لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنی مضبوطی کے ساتھ یہ جمپر لگا ہے بہت مشکل سے جا کے ٹوٹا ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ موسیقی موسیقی